السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگوں کو خواتین اور مردوں کو نہیں پتا اس بات کا کہ ہم مصری کے بعد غسل کیسے کیا جاتا ہے یا پھر خواتین کو اکثر خواتین کو یہ نہیں پتا کہ حیث کے بعد نپاکی کے بعد غسل کا طریقہ کیا ہے تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حیث کے بعد نفاس کے بعد اور جو بھی نپاکی ہے اس کے بعد غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم کھل کر بات کریں گے مخصص سے وقت کے اندر ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کوشش کی دیئے گا کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اگر آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فالو پر آگے شیئر ضرور کی دیئے گا دیکھیں غسل کوئی بھی ہو چاہے وہ نپاکی کا ہو ہمسری کا ہو یا حیث کہو سب کا طریقہ کار ایک ہوتا ہے ایک سبل سا غسل ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے انسان تین دفعہ کھولی کرے تین دفعہ ناک میں پانی ڈالے اور تین دفعہ پورے جسم میں پانی بھائے اور جسم میں پانی بھائے تو جسم میں کوئی حصہ بال برابر خوشک نہ رہے گا اگر بال برابر خوشک رہے گا تو اس وقت اس کا وضو غسل نہیں ہوگا تو اچھی طرح ایک تو یہ طریقہ کارے اس طرح کرے گا کہ غسل ہو جائے گا فرض ادھا ہو جائے گا لیکن غسل کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اسنجا کریں اسنجا کرنے کے بعد جب اسنجا کریں کہ جو منی کا قطرہ ہے یا پھر کوئی حیث تو ختم ہوئا ہے وہ سب کچھ نکل جائے گا پشاپ کے محالے وہ رشتر کے شرمگاہ کو صاف کرے اور بعض احتلام ہو جاتے تو احتلام کے بعد کہتے ہیں جسم پر منی لگ جاتی ہے گنگی لگ جاتی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا جائے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے پہلے گنگی کو صاف کر اس کے بعد صامل سے اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئے یہ وہ طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تین دفعہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے آج کے لئے صامل ہے صامل اچھی طرح دھوئے اس کے بعد پھر وضو کریں جیسے نماز کے والی وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے تین دفعہ کوشش کرنے کے سارے جسم میں پانی بہائے تین دفعہ ضرور نہیں ہے اگر ایک دفعہ میں یہ آپ کا سارے جسم اچھ طریقے سے گلہ ہو جاتا ہے تو بیشت آف لگ اگر آپ کا جو انسینہ تین دفعہ گلہ نہیں ہوتا تین دفعہ اس کو دھوئے تو تین یہ نہیں کہ اس طریقے سے دھوئے کہ جسم کوئی حصہ خوشک نہ رہے اچھ طریقے سے جو انسینہ وہ پانی سارے جسم میں بہہ جائے اگر آپ اس طریقے سے غسل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو غسل ہے وہ ہو جائے گا اور آپ کا وضو بھی ہو جائے گا کہ اب آپ کو اس کے لیے یعنی کہ جو آپ نے غسل کیا ہے اب آپ کو اس کے لیے جب وہ دوبارہ نماز پڑھیں گے یا پھر قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ جو غسل کا طریقہ ہے یہ حیز والی عورت کا بھی اس طرح کر سکتی ہے اور احتلام والے بھی جو بھی ہیں وہ اس طرح غسل ادا کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ضرورت ملاؤگا دعا ویادہ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ